ہیلو دوستو ویلکم بیک جیسے جس میں جیسی رابے کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے تو بہتوان آپ کے ساتھ سکی رکھیں اور آپ آنے میں رہیں دوستو آپ کو آپ سیر کرائیں تیری ڈیم کی چلیے آپ کو لے چلتے ہیں اس تیری ڈیم کی اور دیکھیں دوستو یہ ہے تیری ڈیم کا نجارہ بہت سندر بہت دیدی ہے بہت بھی سال یہ بیسو کا سب تیسرے نمبر کا ڈیم نے سائے تو بہت برہد ہے اس کا آکار یہ کم سے کم 40 کلومتر کے دائرے کے اندر پھیلا ہوئے ہیں 40-45 کلومتر مان کے چلو پورے دائرے میں یہ پھیلا ہوئے ہیں دوستو یہ ہے اس کا مین جو ہاں پر یہ ڈیم بنا ہوئے ہیں مین جو ہے اس کے آگے پیچھے یہاں سے یہ نیچے جو روڈ دیکھتی ہے تو یہ ترنل کے لئے روڈ ہے تو بہت بہت سال دریشتی ہے بہت جبردست بہت پرہنگم یہ دیکھیں ساگر سامان دیکھ رہے بلکل بہت جوردار دیکھ رہے ہیں تو دوستو ہم چار دھامی آترہ پر گئے تھے تب ہمیں یہ دریشتی دیکھنے کو ملا بہت درلت دریشتی ہے یہ یہ جہاں لوگ ہے ٹیوریسٹ کے لئے جاتے ہیں ٹیوریزن کے لئے جاتے ہیں یہ پورا ٹیوریزن بوٹ ہے تو یہاں پر کافی لوگوں کا پلائن ہوئا تھا جب یہ ڈیم بنا تھا ابھی بھی یہ جگہ خطرے میں ہے کیونکہ ڈیم کی وجہ سے کافی لوگ پر بھائیت ہوئے تھے یہاں پر جو نیچے ابھی دیکھے آپ کو نادی کے بیچوں بیچ تو یہاں پر نیچے دیکھ رہا ہے جو اس میں بھی گھر تھے سب گھری گھر تھے یہاں پر تو وہ سب ٹوٹ گئے اور ان لوگوں کو پھر آگے گورنمنٹ نے جگہ دی تو الڈوانی میں ایک گھر بس آئے ہیں گاؤں پورا گاؤں ہی بس آئے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کتا جبردست یہ دیکھیں نیچے جو نادی کے بیچوں بیچ دیکھ رہا ہے یہاں پر بھی گھر تو یہ دھر سارے ٹوٹ گئے تو ان کو جگہ دی گئے تو اس کو یہ بریسے ہم کو ملدہ بہن پر آدھا میں آترا پیٹ ہے یہ دیکھیں کافی سندر سوہاں نہ آ رہی بہت ہی سندر بریس ہیں آپ بھی کبھی گھومنے جائیں گے تو یہ بریسے قید کر کے لائیے اور ہم بھی لائے تھے آج اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو دکھانے کا پریاز کریں گے یوٹیوب کے مادم سے پلیز آپ لوگ سبھی لوگ سپورٹ کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز سپورٹ کیجئے آپ لوگ آپ کی ایک لائک اور ایک سبسکرائب کیو جیسے ہم آگے کو آپ کو اور انبھاؤ کرائیں گے اور دکھائیں گے اور اب موٹیویٹ ہوں گے ہم لوگ تو دوستو جائے سری کرسنا جائے سری راتے تو آپ لوگ سپورٹ کیجئے دوستو دیکھیں کتنا سندر بریسی ہے چھاگر سمان دیکھ رہا ہے بلکل جو بردست تو دوستو ابھی تو یہ آپ سیزن تھا تب یہ اتنا دیکھا ہے سیزن میں تو کافی زیادہ اس میں جل بھرا رہتا ہے بلکل